جمبو کشمیر میں بیدھان سبا چناؤں کا بگل بچ چکا ہے دس سال بعد ہونے جا رہا ہے چناؤں کو لے کر آوام میں کافی اصحہ بنا ہوا ہے سبی راجنیتک دل زور شور سے چناؤں پرچار میں جھٹے ہوئے ہیں صوبے میں نیشنل کانفرنس اور کانگریز مل کر چناؤں لڑ لئی اسی بیچ نیشنل کانفرنس کے اپادہ اکش عمر عبداللہ اور کانگریز کے پور پردیش شپ پرمک وکار رسول وانی کے بیچ بیان بازی بھی تیز ہو چکی ہے بانی پر عمر نے تیخہ حملہ بولا عمر عبداللہ نے بدوار کو بانی حال پہنچے جہاں پر انہوں نے پارٹی کے امیدوار سجاد شاہن سمرتن میں چناؤں پرچار کرتے دیکھے اس دوران انہوں نے بانی حال سے کانگریز امیدوار کی اوپر بھی حملہ بولا چناؤں سے پہلے انہوں نے تیع کیا تھا کہ وہ کانگریز کے کسی بھی امیدوار کے خلاف کچھ بھی نہیں بولیں گے لیکن وکار رسول وانی نے انہیں بولنے پر مجبور کیا لیکن وکار رسول وانی نے انہیں بولنے پر مجبور کر دیا کہ وہ ان کے بارے میں بنا بولے نہیں رہ سکتے نیشنل کانفرنس کے نیتا نے کہا کہ سمجھ میں نہیں آتا اگر ہمارا جھنڈا خراب ہے اگر ہمارے جھنڈے میں لال رنگ جسے وانی نے کہا تھا کہ لوگوں کا خون نچوڑ کے لال ہوا ہے اگر ہماری اتنی عادت خراب ہے یہاں تک کہ شیخ محمد عبداللہ کو وانی نے نہیں بکشا اگر ہم سب میں اتنی خرابیاں ہیں تو پہلے بانی یہ بتائیں کہ وہ جو دو مہینے پہلے جب یہیں بنیحال ڈونڈا کشتبارہ میں آ کر میں نے کانگریز کے لیے پر چار پرسار کیا تھا تو وہ میرے ساتھ آخر کیوں کھڑے تھے دراصل ربیوار کو بانیحال میں ایک ریلی کے دوران کانگریز کے امیدوار وانی نے نیشنل کانفرینس پر نشانہ ساتھتے ہوئے بانیحال میں لوگوں کا شوشن کرنے کا آروپ لگایا تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کی پارٹی یعنی نیشنل کانفرینس کے جھنڈے میں لال رنگ ہونے کی وجہ سے وہ خون کا پرتیق ہے ادھر پور سی ایم نے یہ کہا کہ اس سمیں بانی میری تعریف کر رہے تھے تو آج بانیحال کے لوگوں کو صرف اتنا بتائیں کیا اس وقت وہ جھوٹ بول رہے تھے یا پھر آج جھوٹ بولنا ہے کیونکہ دونوں باتیں سچ نہیں ہو سکتی امر نے کہا کہ اس سمیں ہم سبھی لوگ اچھے تھے نیشنل کانفرینس اچھی تھی تو آج بانی کو ہمارے اندر آخر کیا خرابی نظر آئے امر نے آگے یہ بھی کہا کہ جس شخص کو ان کی ہی پارٹی نے جب مو کشمیر ادھر اکش پت کلائے کہ نہیں سمجھا اس شخص کو بانیحال کے لوگ ووٹ کیوں دیں یہ بات سمجھ کے پرے ہیں نیشنل کانفرینس کی نیتا نے یہ بھی کہا کہ بانی ہی پارٹی نے آسمرت مانکہ چناؤں سے ٹھیک پہلے پردیش پرمک کی ذمہ داری سے مقت کر دیا ہو وہ کیا لوگوں کی امید پر آخر کھرا ہوتریں گے انہوں نے صاف کہا کہ بانی نے ہمارے خلاف مرچہ کھولا ایسے میں اب ان کی قسمت میں جو ہوگا اس کے لیے وہ آخر خود ہی قصور بار ہوں گے بیرو ریپورٹ نیوز ورل انڈیا